ذالک الكتاب العریب فی هدھ للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَئِكَ لَا حُدَّمِ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ علی العظیم وصدق اللہ نبی رسول کریم یا رسولِ حاشمی قربان نامت جانی من جانی من جانانی من باجمل فرزندانی من اشعائے نور پاکتو منور یا رسول دیدئی من سینئی من قلب من قلبانی من معزز و مکرم صدر مجلس پروفیسر سکینہ خان صاحبہ صدر شبی فارسی منبی یونیورسٹی جناب پروفیسر تمیم احمد قاسمی صاحب چیئرمین آل انڈیا تنظیم فروغ اردو چننے تامن نارو جناب پروفیسر مشتاق احمد لون صاحب پرنسپل ڈگری کالیج برائے خواتین پلماما پروفیسر فاروق احمد دیوہ سابقہ صدر شعبی عربی اور ڈاکٹر جاوید احمد پال صدر شعبہ عربی ڈگری کالیج برائے خواتین پلماما ڈاکٹر جہانگیر اقبال سابقہ صدر شعبی فارسی کشمیر انبیسٹی ڈاکٹر حمید اللہ وانی صاحب صدر شعبی جیولوجی اور کنوینر کالی سیمینار کمیٹی ڈاکٹر گلزار احمد پال صاحب صدر شعبی عربی ڈگری کالیج وومینز ایم ای روڈ سری نگر عزیز مقالہ خاندغان ساتھیو خصوصا شراکائی کرامی مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں شبیر احمد بٹ آپ سب کا اس ویبینار میں خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام کنٹریبوشن اپ میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ with a special focus on moral education نیک بینگلور نے اس بات کو محسوس کیا کہ اخلاقیات میں گراوڑ آ چکی ہے اور اخلاقیات پر کالیج اور یونیورسٹی کو پروگرام کرنے کی اشد ضرورت ہے نیز سے لبس میں بھی ایسے اسباق رکھنے کی ضرورت ہے جو انسانی اخدار و کردار کی پاسداری کریں اس بات کو ملحوز نظر رکھتے ہوئے ہماری کالیج انتظامیہ نے ایک عظیم اور برجستہ ہستی حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو آج کے اس پروگرام میں موضوع یہ بحث بنایا ہے اصل مقصد اس سمینار کا انسان کہ اخلاق میں صدہہار آ جائے وہ ہے اس پروگرام میں دو سیشن ہیں پہلے سیشن میں صرف چھ مقالہ خان ہیں اور دوسرے سیشن میں انشاءاللہ چودہ مقالہ نگار ہوں گے جو ڈھائی بجے سے شروع ہوگا تمام شرقہ کو سٹیفیکیٹ سے نوازا جائے گا میں آغاز میں اپنے پرینسپل صاحب پروفیسر مشتاق آمد لون صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تمام شرقہ پارٹسپیٹر حضرات کا فارمل استقبال کریں پروفیسر مشتاق آمد لون صاحب طموڑ کریں مجدد ہے صاحب اس سے اگلا مجدد ہے لگ سلام علیکم ورآمت اللہ اسے مالو عزترونی ممنونہ میں ہمارتا ہے بہترین 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 مر صحیح علی حمدانی وہ اچھے میں آپ کی طرف ایسرے دور میں امترانی کریں گیرے ہیں اور امترانی کرنے کے بھی کشمری پر رہا ہے ایسرے باتتا ہے ایسرے داخل میکنی رویتی کیلئے کے لیے تلویاتی کوشمری کیلئے کیلئے اور محلیت سے کے لئے اترانے ہیں اسلام مناتصر ہے در کے پر کچھمیری نہیں ورثا ہوں شاہی ہمڈان کا قتل ہے لیکنسی طریقا تجازش وکرکیو کیسئول چشہم رہنی ہے کہ مجھے اچھنایی عطا کی شيء کی طریقا اور ایسی طریقا علیہ وقوشی طریقے ہیں اور ہاتھ Sterیز کے میں حلیل کرنے کے لئے توپیگر کی ایمین کرنے کی باشترای کرنے کے لئے تباتیگر کیا ویڈیسی روomos کینگ کیا حلیم بافی کرنے کے لئے شعر بافی کرنے کے لئے سانئی مجھے کارکس کیوں گرمی جو ایدائی 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 باپی باری مجھے کام کیا ساید علی حمدانی کیا کامیت ملتی بڑیمانی جنگیر کنید اچھایی نظر کیا کامیتی ہے اگر بھی دیگر این سیرمی شکریہ اپنی ایسی ای سکینا خاند شکریہ، اقرار بارشان، بیماری صلی پرحیل، ویماری صلی پر موامی، شیر ایسی سنوی ریگر فالتاکی اور شیر ایسی سنوی ملتی بھی شرم، موسیقی 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 I feel pleasure to introduce our chairperson of the session Dr. Sakina Khan head department of Persian University of Mumbai بچن میں جرلام علیتی کا سلوہ stone اللہ شہار ayud مانصد کی پریشن میں میرے اور بچنہ روشتی رہو کاری شہر پرسینہ بڑاółہ فرائی لوگو pestic twenty出 کے جس outbreak اسارت اور ایرے اسحابانی کی المشورد شريطانی ت LandG Kraft میں امراکس اچھا ربی شکر اینج ویمنouڈ میاوری نoopی آنا ولیلر میرے رہے ہیں ہم واڈیانائی جا رہے وقمارن باضاف ساتی وہ مانو احساس بھی جو کلاف دیکھون کتے ہیں جو اور نسلح ویڈیانا ہماری چل wellbeing جو پر علیہ ویڈیانا ہماری چلی نشخم جمعور سیہا ہے ہے جمعور کلیانا ٹھیکی ریجات تربانی اور جنگ تربانی کلیانا ہماری چلیانا ہماری چلیانا ہماری چلیانا ہماری چلیانی پر لئتے ہیں بھی ماری چلیانا ہماری نومبر ہم��وں سے بطلب آپ جامعے ساتو ٹا 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 جائوید آمد بال S.H.O.D. لđیت asked عربی عربی اپر کلیش عربی کو شرم آنسان ثمانی ویلیوو آنسان اپراد برنام جارم ایک آنسان گوش آنسان 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 ہمارا کیوں ہمارا کیا قسمتہ ہے ہمارا کیا ہمارا کیا کیا مستقف مہر سید علی و شید ہمارا کیا ہمارا کیا کرو تمیم آخر قاسمی بیانت آل انڈیا تنزیم فارغ ڈردو چین آدم آدم مارا کرکی آخر مارا کرکی اس ٹاپک ایز حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کا مختصر ساوانے میری درخواست ہے تمام پارٹسپینٹ سے کہ وہ دیئے گئے وقت کے اندر اندر ہی اپنا مقالہ پیش کریں شکریہ ڈاکٹر تمیم آمد کاسمی سب پلیز یور ویلکم ڈاکٹر تمیم آمد کاسمی صاحب سلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے گورمت ڈگری کالیج فار اومین پلواما کشمیر اور ڈاکٹر شبیر آمد صاحب بٹ سردر شبیر فارسی اور پریسپل پروفیسر مشتاق آمد صاحب لون ڈاکٹر سکینہ ساہیبہ ممبئی ڈاکٹر جاوید آحمد پال صاحب اور دگر آرہ کیل شورا شروکا اور موزر سامین ہم لوگ چننے میں ہیں مدراس میں تمیل نادو یہ انڈیا کا ایک دم نیچے ہے اب کشمیر جو ہے انڈیا کا ایک دم اوپر ہے کشمیر ہندوستان کا سر ہے اور تمیل نادو چننے ہندوستان کا پیر ہے آپ کیا سردی کا موسم ہے ہماری گرمی کا موسم ہے بہرحال آپ لوگوں کو لے بہت ہی مبارک باتی ہیں اس بات پر کہ ایسے معذر شخصیت اور بزرگ شخصیت ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آپ حضرات کے سیمنار کر رہے ہیں اور میرا مقالے کا انوان ہے عارض اللہ حضرت امیر کبیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے مقتصر سوانے حضرت امیر کبیر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ سن تیرہ سو چودہ بائیس اکتوبر کو حمدان میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید شہاب الدین اور والدہ کا نام فاطمہ فاطمہ تھا اور آپ کے والد حمدان کی حکومت میں سیاسی عہدے پر فائد تھے تاہیر بزرگان کشمیر میں آپ کا نام نام یوں درج ہے مقالہ بہت طریق ہے تاہیر بزرگان کشمیر میں تاہیر بزرگان کشمیر میں تاہیر بزرگان کشمیر میں ابن امیر سید یوسف ابن امیر سید شرک الدین ابن امیر سید محید دین تاہیر بزرگان کشمیر میں 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 gemacht جهر جو کمرس اور بزرگان کشمیر میں کچھ مجھے دارے 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 درستان سلیم احمد کھان سلیم احمد کھانیم کی سوید علی حمدان کی ملابت باسادار بارہ ردگر نراجر بروز تین سات سو چودہ حضرت بھر حمدان میں ہوئی اور ایک معزی دیرانے کو چشم کراتھ ہے آپ کے والد ماجد سوید شہاب الدین حمدان کے حافل و حمدید سے اسی لیے آج تینید حمدید لفظ نوازہ دیں میر سعید اللہ حمدانی دہو زہین اور پتنک اور شید رہ سمی سے کی رشت اور ہزارت کے نشان آپ کی جزیر پر اکریز سے آیان کو اتبایت آل اپنے معموہ حضرت علی بن سمنانی رنکلالے سے حاصل کی اور علی میں اقلی رنکل سے برا منفر آپ نے انہی کی زیرے تربیت قرآن مجید اچھ کیا شناتا کھر اماتا ہے مارا خالید تمدل سید علی بنیز تندیر وحو از او بیادیہ جو از خسل تربیت او در صغرہ سمی مارا قرآن مجید پرشت بعد ازا آخر اس دور کے نشہر بزرگ شیخ پتیدین ابو البرکات علی بستید رنکلالے کے سامنے سامنے تلویزل پر کیا سوپسر فکر فرکان کے اسارو غلوب سے آگائی حاصل کی دور سال بعد انہی کی حکمتہ آپ سوپ نامود مزدکانی کے خدمت میں خاضر ہوئے اور آپ اسارو سخاف کی اجازت ملی اس دورت آپ نے تین مرتبہ بلا دیا اسلامیتی سر کی اور اولیاء ازام کی سوڑت سے پرزیار جلی آپ کی پیسنویت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حجاز، پلسطین، یمن، ماغر، مہر، بون، چین، قتلان، دل بچان، کشنیر، قبط، لباق، روسان، کشتر، سرینکا، راق، شام، ارزن، بزار شہن، اور ملکو کی سہست کی یہ عرصہ آب کی اولیاء عزیز کے مزدگر اکس گرسل پر محید تھے اس عرصے کے دوران آپ دیکھ اکیاس ہوتے دیوپسسی و دیوپسسی اشکاد ہوئے ان محسوں کے ہاتھوں عزیز اندرکس کی سنگل انکہ میں عزرت آغنالی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبن باقی زیادت دو میں ایسائی علمائیوں کے ساتھ جو ناظر بیٹنے آپ کا بھگر مذہورہ جن شہروں اور شنکھوں سے ہوا جہاں تلکینی کے دیوپسس حق نہیں اور ان کے دلے ان کو دور حق سے منعور کیا ساتھ سو پر اندرہ حضر میں آپ بجارہ اپنے رکھ میں مالک لیت آئے اس وقت آپ کی سمیت تکریفت کی محمد صاحب مداخلہ کے لئے معذر رکھا ہوں لیکن میں آپ سے درخواست کرنا جانا ہوں کہ آپ اپنے مقالے کا جو دوسرا حصہ ہے جو کہ میر سید علیہ حمدانی کے آثار پر فوکس ہے تو آپ اس پر پھوڑا فوکس کریں اور وہ بیش کریں وقت کلک کے سبب ہمیں مطلب ان کے آثار ان کے شار ان کا جو بھی کا نام ہے اس پر تھوڑا سا سنیں کہ ہم خائش مند ہیں وقت کی وجہ کبھی کی وجہ سے پھر خیار کو ہی بولنے لگے تو وقت زیادہ چلے جائے گا اور جو کنسک نوٹ پروائیٹ کیا ہے دپارٹمنٹ میں اس میں ہم پڑھ چو گئے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ ان کے آثار پر ہمیں تو سنائیں بہتر ہوگا کہ آپ ان کے آثار پر ہمیں تو سنائیں بہتر ہوگا کہ آپ کے مجمل و مفصل ارسائن میں جزا زیب ہو ذکرہ ان ملوک یہ آپ کے مفصل و مفصل و مفصل پسنیق ہے اس کے پاس اس کے دنیا کے مختلف کھانے میں موجود ہو اس کے پاس بہتر ہے اے شکر از کھانا بخانا برنی اور چاننشک نوٹ انیار قلقہ zeroцию کی طر Einstein Aqueem Printed اور جائنسو مجلس کی 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 مجلسmm کی مجلس کی مجلسی پر صحیف اراڈ ذرہ کو دائم پر اوسط اس میں neighbours جائنس چاہیں دائم پھیل چام ڈاخانہ دللائن اور چام ڈاخانہ چار نستے کے سب whisk اندائیں پر در ایشانا و نسلت تک دو تفسرہ کیا ہے دو تدار دس اوزاق محمد ہے اور حر دات کی تکیم ملک سفرہ سالا نشارد اوزاق بیشد و تشکر اسر سالت کے کلی مشکل بہت سے کت آنی میں ناتش ہے انجاری نیویسیل اگرین محیش دائر حومت شرم مرشزی تنسوی تاران بیتش دیوزن تاشکن پڑا کسکار تاب خانہ ملی پرس در ایشت میں جس دنکتہ مجود مجود شایر ادر شایر ادر شایر ادر شایر ابد حبیف امر عصیر atures تاراثر نے جسل کے اعھانوں تسائج کے ملینہ تب اسم اعب華 کی تھی رسائلہ اسطلاحات اسؤٹر غلوب مقاشر رسائلہ تاکینا اسطلاحات کی تشکیاز جلوید اور مشکل تسائج دنکت تسائج دین جلوید رسائلہ آگرام certified احمق و ملزیر یہ دائس اراغ پر مستمود ہے جیب ایتوا قطعہ نمو یہ یہ اپنے دائس قطعہ کے مدینہ ہے ارتباط قانوں دلک قطعہ کے رین قطعہ کے رین قطعہ کے رونے قرآن قطعہ کے رینے ایسیل وہ مجد چند تنا اسیلے ایتوا یاد یہ ایتوا ہے علیہ سلا آتمن Productions کے شفر دین کی ذو شایت اعتماد اور تحریب کیا اس میں اپنے 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 ا مصر کا ذکر ذکر دیا ہے رسالہ اور رسالہ اور ارادت دیکھنا ہے اس افسادے میں آپ نے تمام ارادت جمع کیے ہیں جو ایک ہزار چار سکھ علیہ اکرام سے جمع کیے تھے انہوں نے اینکی اجاز دیتی رسالہ مناجیات میں فیض الحجیات کے حضور اپنے مناجیات سے اپنے سیدھے دیان خلیتے بردن سکیش کے لحاظ سے بردن فزیر ہے رسالہ وارباد اس رسالے میں آپ نے سیدھے ادلہ انسانیت مناجیات ناموں کے انداز میں قلبی وارباد اور رحی اور رحی اس ساتھ کے بڑے شروع انقاض میں جان کیا ہے رسالہ اندانیوں یہ ایک افساد رسالہ ہے جس میں آپ نے اندان کے نتالے روشن دالی ہے مسکرہ رسائل کے علاقہ آپ نے رسالہ ادویہ رسالہ اکدار رسالہ قائد دیا قائدہ رسالہ اکدار دیا امیدیہ رسالہ درویسیہ رسالہ فرطورتیہ رسالہ منامیہ رسالہ تبقات و مرد رسالہ شرعہ مستویل خل رسالہ نوشیہ رسالہ شہیر مقام رسالہ ذکریہ رسالہ اکدار دیا 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 الحمدلہ سید علی حمدانی کو رسالہ در بیان ہوئے نقص رگر قاسز بان میں کرنم دیروں ان کے علاوہ عرضی زبان میں آتنا شرل سواء الحسانی امیدی تلقیل کردہ و اہل اگا رسالہ رسیہ تل اسراری نفتہ رسالہ رزیت الربیر رسالہ ناجل صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ ربانی حمودیہ رسالہ عربیہ تلقیل اہل غاتل رسالہ تلقیل رسالہ حمودیہ رسالہ حمودیہ رسالہ تلقیل رسالہ علماء جن رسالہ رادو سکتے رسالہ پلکانیہ رسالہ تلقیل رسالہ تلقیل رجل رسی رسیت اسمہت کو علاوہ رو اکسیت در دیارت او دنو چھولے ساکتے رسالے رسیت رسال پلکانیہ رسیت رسالہ رسیت موسیقی 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 اپنے تیار کے گروہ پر سائیدن پشکن کرماؤں سے اپنی علمی ورکت کی طرف ہی کر سکتا اور حقیقت یہ ہے کہ جس مقام پر آپ عائز ہے وہ اپنی اپنی حاصل پر آتا ہے میں تیچھے پر رہا ہے جی ٹھیک ہے اب میں دوسرے مقالقہ کو دعوت دینا چاہوں گی شکریہ ڈاکٹر سلیم صاحب ہماری اگلی مقالقہ ہے ڈاکٹر جنید حسین چوہان صاحب جو کہ ریسل سکولر ہے علیگور مسلم یونیورسٹی اور ان کے مقالقہ عنوان ہے میر سید علی حمدانی خالہ تو عدوی خدمات ڈاکٹر جنید حسین چوہان صاحب اپنا مقالہ شروع ہے اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے میں کلکل بلکل ازیت امہاب جنابتہ انسی پارچ صاحب گورنمنٹ اے وومنڈگری کالیج پلواما ڈاکٹر شبیر صاحب اور دیگر تمال سازہ اکرام اور مقالقہ عن میرے طرف سے سب کو اسلام علیکم میرے مقالقہ عنوان ہے میرے سید علی خمدانی کی خلافی زندگی وادی کشمیر میں جن اولیاء اکرام نے اسلامی تعلیمات کا روائے دیا ان میں سرے فریز سید میرے علی خمدانی رحمت اللہ علی المعروف بشاہ حمدان ہی آپ نہ صرف یہ کہ اسلام کے مختلف اور جانتات مبالک تھے بلکہ ایک عظیم مجاہد زبدست عارف جہاں پین ظاہد اور پرعظم نامن تھے جن نبائے عرفان سے دلوں کی قائع پلک جاتی تھی کشمیر میں آپ نے تعلیمات اسلامیوں کے مرکز قائم کیے کشمیر میں دین ثقافت و تازیب و تمدن میں آپ کے دام قدم سے خیرت انگیز انقلاب تو انمہ ہوئے آپ کی وجہ سے اہل کشمیر کے دلوں میں اہمان اس طرح رخصہ ہوا کہ دنیا کی بڑی سے پڑی قوت بھی اسے ختم نہ کر دکی یہ وہ قارج جلیل تھا جسے دنیا کی عظیم بادشاہوں کی عظمت و سطور بھی اتنے کام عرصے تک انجام نہ دے سکیں حکیم ملت کلام اکمار رحمت اللہ علیہ السید والا صفحات کی اسی رحمانی مجاہد کے اعتراض پرتے ہوئے جال نامنہ میں آپ کو میمار تکبیر امم کہا ہے شایر حمدان کی دنگی صرف ریاضت و مجاہد مجاہد تاکسی محدود نہ تھی بلکہ ایک عظیم باعمل انسان تھے جنہوں نے تمام بلاد اسلامیہ کی تین بات ساحت کی تھی اور یہ سیاہ ہونے کے علاوہ بازو کے شاعر اور بسلی کا انشاء پر درست ہیں ان کی پسنیت ستت سے متاجیز ہیں بعض رسالے طالب کی گرائی کے علاوہ زدان کی صادقی اور لطافت کی بنیاد پر فارسی عدد کے قابل قدر سرمایا ہیں ان میں موضوع کے لحاظ سے بڑی وزت اور خمہ گیری پائی جاتی ہے پاپ کی قطعہ بخیرات المالو انسانی فرائز اور جہابانی کے اصول کا ایم مجموعہ ہے رسالہ مقاطب الاقتراف میں انسانی امراض کی پہچانت اور اراج مرکون ہے آپ کے منظوم میں کلام چالیس لازلوں پر مشتمل ہیں اور چالے اسلام کے نام سے مشہور ہیں اسم اور وقاب سید محصوب کا نام نامی مسلمہ توتر علی ہے آپ کشمیر میں امیر قبیر اور میر سید علی قمدانی کے نام سے مشہور ہیں آپ کی مریض علی ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں امیر قبیر سید کے والد محجز سید شہاب الدین خمدان کے خاکم اور امیر سے جی میں محواز آ رہی ہے آپ کی مناسبت سے آپ کو محجز سید کہتے تھے آپ کے ممتاز محجز اور محضلت کی بادولت سید کو امیر قبیر کہا گیا سر وارٹلس دادن کا نسائے کے برے سگیر چندوبات میں جب کوئی سید آپ کی روحانی وجہت محجز دکتا ہے اس کے نام کا جزد ہو جاتا ہے علی ثانی آپ کو یہ لکھر ایمیل جوہمیل آپ کی روحانی sigد آرٹلس بیٹھان شکریہ سہست درگوی پھر مہم بیٹ میں کچھ ڈسٹو بینٹس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا پڑھنے né آلی لیکن ایسی لئے ہو رہی ہے کہ دوستر جو شورگاں ہیں ان لوگوں کا مائی کون ہے اب میرا خیال ہے سب ہی نے میٹ کر لیا ہے آپ کا شکریہ علی ثانی آپ کا افتادہ اور ایم سانیہ خیات خلافت المنافق میں نہیں ہے لیکن بعد میں اس نام کی شورت ہوئی اس کی وجہ یقیناً آپ کی صحصت روحانی کملات اور دنیا کے منافق بھی ہے آپ کے مائے والاقضت کی مسالت بھی ہے حضرت علی کرم وجواللہ مار رجب میں پیدا ہوئے اور شای خمدان کا مائے صولت بھی رجب المراجب تھا رسالہ مستورات میں لکبسانی کی توجہ کی گئی ہے کہ سید علی خمدانی اپنی صحصت کے دوران شیخ ابو صحصت رحمت اللہ خمشی سے ملے اور ان سے خرقہ میں خرقہ بھی خاصل ہوا شیخ ابو صحیح نے رجائے صدقہ میں خضور صرف و رکائنات اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور خواب میں خضور صرف و رکائنات اللہ علیہ وسلم نے شیخ کو بشارت دی کہ وہ جلدی ہی علی خمدانی سے ملیں گے اور موصوف کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا وہ علی خمدانی میری اولاد میں صرف ہوگا پھر ارشاد سنمایا اگر میں موجود نہ ہوا تو علی بن حبو طالب ہوں گے اور اگر وہ بھی نہ ہوئے تو مشارع علیہ ہوگا میں نے اگر میری شجرس فرمایا میری شجرس فرمایا میری شجرس سے میری شجرس سے میری شجرس سے سات ستیرن سال بعد عراب کے شیعر خمدان میں وہ ستارہ تلوخ ہوگا میں نے وزارش کی یا رسول اللہ میری آنکھوں کے نور اللہ کے نبی ان کا نام کیا ہوگا فرمایا شاید علی خمدانی خضور پخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دوا قبول فرمائی جب مریضوں نے یہ باقہ سنا تو وہ شاید خمدان کو علی ثانی کہنے لگے اس لقب کی وجہ جو کچھ بھی ہو سید کی غیر معمولی روحانی وجاہت اور عوام کی بے پناہ اقیدت کا مذر ہے شاید خمدانی رحمت اللہ علیہ سید کا لقب پہلے کشمیر اور پر برے سگیر ہندو پاک میں مشکور ہوا اس کی وجہ دسمیہ یہ ہے کہ سرزمین پاک و ہند میں نہ صرف سید کو شاہ کہتے ہیں بلکہ غیر سید کو مجموعی اعترامن شاہ کہا جاتا ہے کیونکہ سید کا وطنہ معلوم حمدان تھا اس لیے آپ کو شاہ حمدان کہا جاتا ہے سید علی شاہ حمدانی خضرت امام زہین العابدین کی اولاد سے تھے آپ کے والد بزرگ کا نام سید شاہ حب الدین تھا آپ کا شاہ حمدانی سید شاہ حب الدین ہے بن محمد بن علی بن یوسف بن شروف بن محمد بن جعفر بن عبداللہ بن حسن اسی نتبت سے آپ حسینی خاندان کے چشموں چراؤ کھیں حلاثت المناقب کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سید شاہ حب الدین ایک برانے خاکم تھے اور عمرہ سلطین سے ان کے میل جول اور رسم اور رواد میں کافی ریسائی تھی مگر ان کے فرزان عرسمند علی خمدانی عبادات مصروف کی بنا پر حکومت کی کارزازیوں سے بے نیاز سے روحانی تربیہ سید خاندانی نہ صرف ایک محضر اور محصرم خاندان کے فرزانتے بلکہ خود بھی ذہین اوپر تلاتیب اور جوہر کابل تھے خونہار آبروں کے چکنے چکنے پاس تھے بچکن سے ہی انہیں چھیلکو کے بجائے علم کی طرف رغوت تھی اقتدائی تعلیم اپنے محمد حضرت علاو جن سمنائی سے حاصل کی اور انہیں کی زیر تربیت کلام پاک شفص کیا خود فرماتے ہیں میرے ایک معمو سے جنہوں نے لکب سید علاو جین کا وہ اولیاء اللہ میں سے تھے ان کی زیر تربیت مجھے بچکن میں شیف کرانے پاک شفص ہو گیا تھا اب بارہ سال تک اپنے معمو کے فیضان سے متفقید ہوتے رہے اور تمام دینی علوم سے بیرہ پر ہوئے تحیزت اور حقیقت سے بھی اگائی ہوئی اقلی اور نقلی علوم بھی اپنے معمو سے سکھے سلوک کا ایغاز سات سو پچیس ہجری سے سات سو تیس ہجری تک اس باد اعظام حضرت علاو جن سمنائی نے اپنے خونہار بانجے کو ایک ماد مطاقی کی سبور کیا یہ ماد مطاقی آئی شیخ تکیود دین ابو برکات علی دستی ایک ماد عارف اور دائیں میں صوفی تینور الدین لکھتے ہیں کہ شیخ علاو دین اپنے کمال مقام حضرت علی کے باوجود شیخ آہی کے آستانہ قلوت پر گوزہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سید حمدانی مقجد طبعہ کے مالک تھے جب ہاتھ اسطار مطاق کی شدمت میں خاضر ہوئے تو دیکھتا کہ شیخ قلوت خانہ میں سبا یعنی روحال اسلام کا ذکر میں سر حلاتے تھے تو اسطار سے ذکر کی التمار تھی کہ مجھے بگو ذکر تعلیم فرمائیں اسطار نے قبول کیا جب تین روز تک ذکر میں محفت کی تو اچانک غیبت ہوئی تو فرمایا جب تین روز ان کے ساتھ ذکر میں محفت کی تو اچانک حالت غیبت تاریخ ہوئی خضور صورت کائنات اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں عرق سے خوش عرق ہوئے دیکھا کہ آدموجی چھاستہ تشریح فرما ہیں تو میں نے اس مقام پہ جانا چاہا مگر خضور نے فرمایا کہ شیخ محمود مستقانی کی خدمت میں جاؤ تاںکہ وہ تمہیں اس رخواست تک پنچائیں جب سید غیابت سے شہور میں آئے تو اسطار سے عرض کرتے ہوئے بلتماد کی کہ وہ انہیں شیخ محمود مستقانی کی خدمت میں لے جائیں شیخ محمود مستقانی اور اس وقت مسائل صوفیہ مشہمات اور آخی کی عالد حالی رستیتون کی طریقت میں اور شیخ علا عدیرہ سمانی کی وفات پودیت میں مر گئے تھے میں میں آپ اپنے مطالع کو یہاں پہ ہی انجام پذیر کرنا چاہتا ہوں جی شکریہ شکریہ راپٹی ٹنیت صاحب اس پہلے عددی اجلاس میں ڈاکٹر جنیت صاحب کے بعد میں ڈاکٹر جاوید احمد صاحب کو دعوت ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ وہ انوان میں سیدانی حمدانی رحمت اللہ علیہ و تشمیل ایک مختصر جائزہ اس پر اپنا مقالہ پیش کریں اور ڈاکٹر جاوید احمد صاحب شبہ کشمیر زبان سے تعلق کرتے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالیج پاس فر ویون ڈاکٹر جاوید احمد صاحب ڈاکٹر جاوید احمد صاحب ڈاکٹر جاوید احمد صاحب change ڈاکٹر خور disaster ڈاکٹر آئیشہ تجول ڈاکٹر خور Denver ڈاکٹر جاوید احمد صاحب ڈاکٹر خور Mädелей ڈاکپس خورج آپ کی مقالی کا انوان ہے میر سید علی خمدانی خیات اور کارنامیں دوکر آئیشہ عزیز پتھان سید آپ اپنا مقالی پیچھ کریں اچھی بات ہے السلام علیکم میر سید علی خمدانی خمدانی خیات اور کارنامیں تو ابھی ابھی جن لوگوں نے مقالی پڑھے انہوں نے ان کی پیوائش کے بارے میں اور نصف کے بارے میں بتا دیا ہے تو اس کو میں نہ دوہر آتے ہوئے میں ان کے تعلیم زندگی کے آغاز کی طرف آتی ہوں سید علی خمدانی رحمت اللہ علی کا تعلق سید علی خمدانی رحمت اللہ علی کا تعلق ایک تعلیم وستان ایک نحایت زہین اور خطیل شخصی تھے آپ رحمت اللہ نے ابتدائی اسلامی اور قرآن پاک کی تعلیم اپنے ماموں حضرت علیہ وآلہ سمنامی رحمت اللہ سے حاصل کی اور ایک قلبی قرآن پاک ملترجمہ اور تفسیر کا دور مکمل کیا حضرت علیہ وآلہ سمنامی رحمت اللہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے شیخ محمد مزدکانی رحمت اللہ کے حوالے کیا جہاں آپ رحمت اللہ نے روحانی فیضات کیا ان کا جب سلسلے طریق میں بیان کرنے جاری ہوں آپ رحمت اللہ نے سلسلے طریقت کی برویہ سے منفرک تھے اور اب المیاں میں نجم الدین محمد بن محمد مزدکانی رحمت اللہ سے روحانی تفلیقی اجازت حاصل کی سلسلے طریقت کے پیریت کا منصف سنبھالنے کے بعد آپ رحمت اللہ نے پوری دنیا میں سیاحت شروع کی شیخ محمود مزدکانی رحمت اللہ کا حکم تھا کہ دنیا کی سہر کرو اور جتنا ہو سکے قسم سائز کرو اس حکم کی تعمل کے نتیجے میں جناب عمیر قبیر رحمت اللہ کا حج کیا اور بیس یا اکیس سال مساوطے سے فرمہ رہے اس حکم کی تعمل کے نتیجے میں جناب عمیر قبیر رحمت اللہ کا حج کیا اس کے بعد ہم آتے ہیں کشمیر میں شاہ حمدان خانکہ اور مسجد کشمیر میں جناب عمیر قبیر رحمت اللہ نے ایک نیخانی صحیح جو باز ریسی تک پیروکر اس حکم کی تعمل کے اہم غزور اور مقامہ مصدر میں آن رحمت اللہ کا بھلوش آتی ہیں ان مشہور مساجد میں دریائے جہلم کے کنارے واقعہ خانکہ مولا دربا شاہ حمدان اسری نگر وہ دیگر شامل ہیں غیرت بلستان میں جناب عمیر قبیر رحمت اللہ نے آمیر صاحب مساجد کو مسجد حضرت آمیر ساتھ حضر آمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مواقع کر اس علاقے کا دورہ فرماتے رہے ہیں آپ رحمت اللہ نے اپنے تمام ملی میں اہمان جماع جماع کی زمدہ دے کر وہاں شکونت کو پذیر کر دیا اور خود تمام آمیر کی آمیر قبیر خانکہ ہیں سنت آمیر کی شہرکار ہیں دیواروں میں لکڑیوں کو استعمال چھڑکیوں دروازوں اور روشنانوں میں نکڑی پہ تذین اور آرائش کا انتہائی حسین فن آنٹھوی صدیلی جگہ میں فنیں نقش نگاری کے عروض کو زائد کرتا ہے خانکہوں کو دوسری رفعہ میں جامع مذہب کہا جاتا ہے جہاں نہ صرف پانچ بلکہ استعمال کے لیے جماع ہو جاتے تھے سید آمیر اور ختلا میں قیام کیا ان کے سفر کی وجہ حکومت اہل خانان کے سقوط کے بعد کی سیاہ سے اتھل پتھل کو بتایا گیا ہے کیونکہ مابرہ نہر میں بہت زیادہ مریض جمع ہو گئے تھے اور تیمیر اور گورگانی کے جس کا تسلط مابرہ نہر پر تھا اس کے اثر وہ صرف سے گھبرا گیا تھا نقل کیا جاتا ہے کہ علماء کا ایک گروہ ان کی محبوب لے سے پریشان تھا اور آخر کار ان کو مارنے کا منصوبہ بنا دیا اور ان کو زہر کھلا دیا اور بہتشاہ کیسے ہنگلہ بہا گیا بہت سے موقعی میں انہیں باتوں اور انہیں باتوں کو میر سید ردی کے موڈلن کے پاس بلایا گیا اور اس سے ملاقات کی تو اسی کے بعد وہ معاملہ نہر سے خانش نے اور کشمیر کا سفر کیا زخیر الملک جو ان کی مشہور اور زخیر موزاری کی کتاب احیال اودم سے لیے گئے ہیں مراتن تابعین موضوع تو یہ شرح کسیدہ مہمیہ اپنی فارس رسالہ تا قائدہ خدا تک پہنچنے کے راستے رسالہ منامیہ خیال اور سونی اور خواب کے مراتن کی قیقیت کے بارے میں رسالہ حلی مشکل عرفانی عرفانی موضوع میں مواردات امیریہ مناجات و قلمات قسار رسالہ حد رویشیا سلوک عرفانی میں پیر کے ہاتھوں خود سطردگی کی ضرورت کے بارے میں رسالہ فتوطیا شرح فتوط میں رسالہ ذکریہ تفسیر اذکار رسالہ اقل اقل کے مراتب مانا اور فضیلت کے بارے میں رسالہ فقریہ مولیہ اور ان کے حالات کے بارے میں اسران روی خدا کے ساتھ شبہ میراج پیغمبر کے مقالے کی سلسلے سے چہل حدیث رسالہ چہل مقام صوفیہ رسالہ حقیقت ایمان افانی اور خدا شناسی کے مطالب رسالہ موچلقہ مقام من القرآن اللہ معلہ سطور علیف فہم کی وضاحت میں رسالہ حق یقین تفسیر تفسیریا للہ ملک سمامات بالعرض موریا آداد ارفانی میرسالہ ایمان وجود مطلق کے بارے میں چہل اسرار یا غزیات غزیات سید مجموع من حاج آرخی فندراما وغیرہ اسادے بھی شائع ہو چکے ہیں تقریبات اور سیمینارز میں بھی انہوں نے بہت سارے بہت بڑی بڑی تقریبات انہوں نے منقد کی تھی اور پشمینہ سازی کی سنت کا بھی انہوں نے فروغ کیا ہوا ہے تو تھوڑی سے ڈسٹرولز ہے یہاں پر اس وجہ سے میں اپنے مقالے کو یہاں یہی پر روک دیتی ہوں ختم کر دیتی ہوں اور سر نے مجھے ایسے وقت میں بھی بولنے کی جازت دی میرے مقالے خودش کرنے کی اجازت دی اس کے لئے بہن کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں بہت شکریہ میڈم شکریہ بہت 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 میسر کارکاگم دی 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 جازت دی بہت 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 مقالے بہت موضوعید 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 تیمور لنگ به اوج رسید و این قاتل و غارت باعش شد که میرسید با 700 تنسادات با موریدانش هجرت کنند این 700 نفر شامل هنرمندان عارفان مواماران و سینطراشان بودن که سندان و سندان با میرسید آمده اخنانی سید سرانجام در مرحل ریع ارادین پورا سرنگر در نواهی کشمی گرد در شبه قاره حینت اقامت کرد کشمی جوابت فرهانی و معنوی قدیمی با کشور ایران دارد فرهانگ و معنیت آن از ارزشهای والای بشری و اسلامی سرچشمی گرده و سازمان آن بر اساس ارزشهای والای بشری و اسلامی سرچشمی گرده بعد از این که یکی از شهازادگان منطقه لداخ بر تخت قشمی دست یاد و با نام سلطان سدردین دوان بر کشمی فرمان روایی کرد با تشریف آوردن میرسید علی حمدانی به آن زمین و اطراف از تدویج اسلام به او حمد او بنیادهای فرهانگی و معنی کشمی ریخده شد مبلغان و عرفای ایران همراه او بیش از هر خده دیگر اشبه اقاره هند کشمی را تحت تحصیل قرار دادن به طور که امروز از سناه دستی رکته تا عدد به رسوم مردم ایران تأثیر خاص خود را برانجا بزارده است و از این رو کشمی تقب ایران سقیق لقب یافته است میرسید از بین عرفای ایرانی و فارسی زبان بیش از همه ترتبریت اسلام نقش به جسته انجام دار این عرفا بنیاد کزار فرق مانمند سهروردی قادریه و جشدیه بودن و در شبه قاره هند خانکاه و مراکز تعلیم تحسیز کردن در شبه قاره هند مخصوصا در کشمی توانست مردم را متحصیر کنن و به طرف دین اسلام معل کنن و فرهنگ ایران را در کشمی رایش کردن که بعدها منطقه کشمی به نام ایران کچک یا ایران سغیر معروف شد فلسفه سیاسی او یکسری مردمی و انسانگیران با آزادی ذهن انسان برادری و برابری به قاعده جمعی و مقوم با عدالت اجتماعی بود و یقین نقش و روش زندگی این مرد بزرگ بینزی بود و برای دین فرحن عدب ارفان دسابق بانر نقش بینزی ایفا کرد باز هم گفتنی در باره این مرد بزرگ فراوان هست و هرگز مقرم نخواهد شد او در سن 74 سالگی در بزشت و در مرکز شهر کلاب تاجکستان به خاکس و مزارش اکنوزش میری نظار سید نظار سید نظار سید نظار سید را چنین تازد میکنن با قولاب ادالین رونمود باسرار پنخان و کنه وجود نشطیر بطیر بطیر به طرف مزار امیر کبیر به طرف مزار امیر کبیر تنکی من بطشتیرم خانم موسیوی اشو اشو مانت 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 شو مانت شهر اکلاف نیکس موسیوی اگر لگر رنجین موسیوی نویشتی برای ارخ میتونید سنگید سنگید بسید موسیوی موسیوی زندگیم ارخ شما موسیوی میتونید یه یک و دو شیر از مرسید مکتوبات امیریہ این نام به سلطان قطب الدین شامل پادشان معروف کشم مخاطب شده است چهر اصرار اثر دیگر مرسید الیز و شامل چهر غزل عرفانه در محصال تصابب است که در یک شب برای ماردان به همراه این خود سرود است ایلیت پیت از اونجا گردمی بسلش بسد جانت میسر میشود روگر انجانی مکن چون دوست ارزان میکند چون هما یقاف قربی بال و حمد برگوشای در فضای لا مکان با قدسیان انباز شو ای علی لبس ما و من حق است چون زما بگذری چه ماند چون زما بگذری چه ماند خصوص ماند خیلو نمانه در فضای در محصول پشکی آدم اب اسی که ساد میرا خیال ہے ہمارا پیلا اطلاع راست اصتیتان کسیر هوا مانم جایت ساب نے ابھی جوائن کیا ہے پلیس اچھا اچھا تو میں ڈاکٹر جاوید رحمت صاحب جو اسسسٹنٹ پروفیسور کشمیری زبان شوک کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں گوربن ڈیری کالج اور ویمنٹ لما کشمیر ان سے اعتماد کرتے ہوں کہ وہ اپنا مقالب اور مال بھی سید علیف حمدانی رحمت اللہ علی اور کشمیر ایک مختصر جائزہ اس پر اپنا مقالب پیش کریں ڈاکٹر جاوید رحمت صاحب Dr. Javed Ahmed صاحب can you hear me i request Dr. Javed صاحب to please join the session and start with your paper میں شاید ان کو آواز نہیں آرہی ہے ان سے کہہے کہ وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کرے انہوں نے یہ فوتو میوٹ رکھا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک میسے جواب کرتے ہیں ڈاکٹر شہبین صاحب لیز کیا کہ کونٹیکٹیں میں رکھل سا ان کو ایکسٹر سیشن میں کر دیں گے اس وقت پر یہ سیشن کا انکھر کرتے ہیں اوہ کپکو کوئی مسئلہ نہیں اوہ امید آپ 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 ڈاکٹر شبیر صاحب اگر آپ کی جاز ہے تو جو میرے صدار دی کمنٹس ہیں جی 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 میں آپ کو آپ کی ضرورت نوازی ہے پلیز ایک بار پھر سے میں شبیر فارسی ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ڈاکٹر نون صاحب اسے کمبارہ پر پیش کرتے ہوگے مجھے اپنی امدہ ٹاپک پر آج کے اس ویبینار کا احمام کیا اور اس میں مجھے پہسیت صدر اکیدیمک سیشن چھرک ہونے کا احزاز دیا چونکہ اس عددی اجلاس کا جو موضوع تھا it was just based on the life and works اور میرے سے یہ دلی خامدانی اسی وجہ سے ان کی جو اخلاعاتی تعلیمات ہیں اس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا ہے ایک سرسری جائزہ سکل میں دیا ہے وہ سے پہ جو اگلا سیشن ہے دوسرا اوالوں اس میں اس پر زیادہ فوکس کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے گناہ اور اپنے جو تسانی کے اس کے ذریعے اخلاعاتی آرکا ہمیں کس طرح سے اگلا دیا ہے اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ممارک کیچی کا خانو موسوی کی کہ انہوں نے میرے انتماز پر کچھ فاسی کے اشاعر پڑے مجھے بہت اچھا لگا اس سے کہلے گا میں اپنے صدارتی کلمات پر آپ لوگوں کو نوازوں میں چاہوں گی کہ دو اشاعر جسٹ زیادہ نہیں میں سے کمزوری ہے فارسی کے اشاعر میری لیکن میں جس آپ کے گوش گزار کرنے چاہوں گی دو اشاعر جو میں نے ابھی چہہ اسرار سے نوٹ کر لیے سیشن کے دورہ تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی اس میں مورال ایڈوکیشن قدرس مری سید علی خامدانی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے پہنے شہر سمات کرنا ہے اس کا مقوم ہمارے برے افعال کو دیکھ کر کتے بھی شرم کرتے ہیں انہی بھی شرم آتی ہے تمہاری افعال کے بغیر ہمارے ان برے اعمال کو کون بھاک سکتا ہے کسی سلسلے میں ایک اور بچے ہیں علائی دومن ایمت اگر از خود براخشانی علائی دومن ایمت اگر از خود براخشانی رسید آلمی که انجا نباشد ان بلاو متھا مخوو علائی تم اگر غرور اور خانت دامن چھوڑ دو تو تم ایسی دنیا میں کم سکتے ہیں جہا تمہیں شرمین نبیان نہیں اٹھانا پڑیں گے میر سیدہ خمدانی رحمت اللہ علیہ سوانے سر نے کچھ زیادہ تلقی سے کام لیا میں یہ کہوں گی میں بالکل بھی کچھ نہیں سن پائی ایک دو جملے بھی اسے لوگ نہیں کر پائی لیکن انہوں نے جمعان کی وجہ سے اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر تمیم صاحب نے اپنے اخلاقی پیٹوں کو بٹایا ہے کہ انہوں نے اپنا جو وقت اپنے کو پارٹسپنس کو دیں گیا یہ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے کم کہا اور اپنا جو وقت اپنے کو پارٹسپنس کو دیا اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت تلقیز تے کام لیا تو انہوں نے میں مہارک بار پیش کرتے ہوں دوسرا مقالہ تھا ڈاکٹر سلیم احمد خان صاحب تھا جیسے سکولر شو بے پارسی علیگر مسلمی نیوورسٹی آپ کا مقالہ کافی اچھا تھا آپ نے کافی خد تک میر سید علی حمدانی کے احوال و آسان پر روشن کرنے کی کوشش کی بس آخر میں آپ نے جو پارسی کا شریف پڑھا سلیم صاحب آپ بیوٹ پیر لیں اپنے آنکھیں شکریہ آخر میں آپ نے فارسی کا ایک شیر پڑھا ہے جس کا انداز محب کیجئے گا مجھے پسند نہیں آیا اور آپ ایک ویسے سکولر گئے میں بھی ویسے سکولر کو گائید کرتی ہوں اسی وجہ سے میں ایک مشورہ آپ کو دوں گی کہ آپ فارسی کی جو اشاعر پڑھتے ہیں اس کا جو انداز ہے اس کی جو اداعیتی ہے اس پر تھوڑا فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا جیسے آفٹر آل اوبر آل آپ کا جو مقالہ تھا کافی اچھا تھا انشاءاللہ یہ سب جب پبلیش ہوتا ہے تو ہم اسے اور پیاز اٹھا پائیں تو آپ کو مارک بر پیش کرتی ہوں کہ آپ نے کافی اچھا مقالہ پیش کیا اور آپ اس ویبین آر میں شریک ہوئے اپنا وقت دیا اور آپ کے ریسرچ کے لئے میں آپ کو امین خواہش شاد دیتی ہوں اس عدب اخلاس کا اگلا پرچہ تھا اگلا مقالہ ڈاکٹر جنید حسین چوان صاحب وہ بھی ریسرس کالر ہے علیگر مسلمین حسین کی علیگر سے انہوں نے یہ بھی اسی ٹوپک پل خالات و انتیا ختماتے میر سید علی خامدانی اس پر اپنا مقالہ پیش کریا انداز بیان اچھا تھا تو میں ملے بھی بارک بات پیش کرتی ہوں انہوں نے بھی کافیت افریس سے کام لیا لیکن انداز بیان اچھا تھا اس کے اچھا عزیز پتھان صاحب اچھا عزیز پتھان صاحب اچھا عزیز پتھان صاحب جو صلاح کو یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے تعلق رکھتی ہے مقالے کا عنوان بھی خیات اور کارنامے میں سید علی خامدانی رحمت اللہ علیہ آپ کو انداز بیان کافی اچھا تھا آواز کافی صاف شستہ اور بلند تھی تو بہت اچھی طرح سے ہم سن پائے آپ کو آپ کا مقالہ کافی اچھا تھا تو میں آپ کو بھی 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 ساری مبارک بات دیتے ہیں کافی اچھا مقالہ تھا آپ کو آخری مقالہ مبارک موسیبی ساہر پادا کشمیری نوازی اور شبہ پارسی تھی تعلق آپ نے بھی بہت اچھا مختصر لیکن کافی جامل اور اچھا مقالہ تریش کیا اس حدیری اجلاس کے سبھی سپیکرس اور تو مقالہ لیکن کافی کنی شن موتری مگم جب نوازی بہت اچھا آپ اپنے دائیں میرے لائک کے اپنے دائیں تینکیو تینکیو ویری مچ فاریوا کینڈ ورڈس اب اس سیشن کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں تو آخر پر ہم ڈاکٹر حمد اللہ صاحب ہمیدرہ جو کنوینر ہیں سیمینر انڈیبیٹس کامیٹی کے اور ہیڈ ہیں ڈیپارٹمنٹ اپ جیالوجی کے ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تمام محبالوں کا شکریہ پیش کریں وٹ آپ تھانکس پیش کریں ڈاکٹر حمد اللہ صاحب اور ایک آخری کے پاتھ شبیر صاحب آپ کی اجازت ہوگو جی جی پلے میں کہہ رہی ہوں کہ اس ویبینار میں جو پارٹی سپنٹ سے ان کے تعداد تیسے ویبینار کا قریب ہی رہی ہے آپ سے درخواست ہے اس طرح گیا اتنے مطلب اندہ موضوع کر رہے کوئی ویبینار کریں پورے ایڈوانس میں اس کی تیاری شروع کریں اور میری مدد آپ کا حویش ہے چامل رہے گی ہم اسے کہیں تو ہم اسے بڑے کامانیم پر کبھی سائز کریں گے تاکہ زیادہ زیادہ فائدہ سپنٹ اسے پیش کرتا سکیں جی انشاءاللہ میں نے جب آر کے ایک کچھ بل ہمیں کبھی لے ہوگے اور ہمیں کبھی لے ہوگے اور مصور کرتے کے سبب میں اسے کبھی سائز نہیں کر پائی اور آپ کو بہت بہت ممارک بار اور مجھے نہیں فائشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اور اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم کلابرشن کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے این Deusство کر سکیں گے کر سکتے ہیں جی جی مہم انشاءاللہ جی ضرور آپ چیخنوب بیجی شکر بس اپ کے ساتھ ہے بالکوبلکو میں جی انشاءاللہ ان کے پیچر ہم اس پر آر کب ایکucksکی نقاب تک پر اینکہ کی نقاب تک پر اینکا کی نقاب تک پر اینکنتکی نقاب تک لری نہ رہیں گی جی جی انشاءاللہ ہی سپریر کامیم مجھے ، امید کی طرف آپ ملعا ملعا زیادییٹو پاکا ، جعلیم ، ہوتا کرتے ہیں، جهل شود ڈیران از خارج حسومی ملعا ، جا رہا ، جابی مجھے ، اور ، تکک م اللہ کی طرح ، ایسی باشدار ، ایسی طرح باستدار ، جا دیمان ، جا رہا ہے ، ویدی ویبی ایسی طرح ، نجاز طرح ، جو ، کار رات، خمواجر ویدی ہیں ، کاری ویسی تی رویزی ، شوید ، جا روائی ، جا رویزی یقی دیو طرح ، ورحب اخراج کردئے ملوک اور موسیقا کردی موسیقی 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 ٹھیک ہے